تو بندے ایسے نلائک ہو گئے ہیں اور نلائک کیے اور ایسے کفر دے دانے تے پہنچ چکے ہیں کہ جنہوں خبر ہی نہیں بہی منزل کتاب منزل من اللہ اللہ جلہ مجدہ دا کلام ہے ذالک الکتاب الاریب فید اندہ مقام ہے بندے پتہ نہیں کیڑی اُل جانے پیوے نہیں یہ سمجھ دے نہیں بجی میں اوہ سویڈا نالا کتا مریا ہے نا اسی بھی اندے برگے بڑھنا چاہنے ہیں یا اوہ جیلم 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 دا علاقہ محمود آباد اندے اور رینڈا لیا مرزا جیلمی دے پل تو یہ سارے کوئی ٹوڑڑا ہے یہ چاندے نہیں بے بے اسی بے قرآن پاک دی بے حرمتی کر کے تے پتہ نہیں اسی بڑا کچھ نام کھٹ لما گئے یاد رکھو اگر سودھ رنہ چھڑیئے تا رب تا فرماندہ ہے میری طرف وہ جنگ تا چیلنج ہے سوڑی سبان اللہ تو بے بارے جائیے سوڑی تے صلاحین جیے بے اگلے پنی روزے جا کے آ کھانگے سبان اللہ صلاح کر لو بے اگلے پنی روزے آ کھنی جیے بے ایسی آ کھنی جیے کمال ہو گئی ہے اگر سودھ نہ چھڑیئے تے قرآن پاک فرماندہ ہے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ اللہ تے اللہ تے رسول دی طرف وہ چیلنج ہے جنگ دا تے جے اللہ عز و جلدی کتابی دی سینے علم نشرا تے نازل ہو یہ بے یار دے سینے دے ہوتے تے پھر جے اندنہ البندہ اے سلوک کرے گستاخی تے جلاوے تے بید بھی کرے انتہا کر دے تے پھر دس سو اللہ کوئی معافی دے دے گا بولو تُسری بڑے چنگے ہو تُسری بڑے چنگے ہو سارے کیونے ایڈے چنگے ہو تُسری بھئے کوئی بندہ قرآن پاک لے کر کھلوتا ہو بھئے تُسری کنڈ کر کے نہیں لنگ دے سوہو تُسری سبان اللہ تبارے جوان نہیں کنڈ کر دے نہیں کر دے محبت نہ لگ دے عدب نہ لگ دے اور جس عقیدے نو تُو لے کر چلتا پہ ہیں اندے پچھ ہے یادب اندے پچھ ہے یادب اندے پچھ ہے یادب بے عدبی والی گل بولو بے عدبی والی بات ہے ہی نہیں قرآن پاک ہو بے حضور دے نام مبارک ہو بے حضور دے ذات ہو بے صفات ہون یا پہلین کتابہ ہون اللہ عزت و جلدہ نام مبارک ہو بے عدب نہ لندے اللہ تو یاد رکھو جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول چیلنج کرتا ہے بچھتا ہے بولو کوئی نظر آیا جائے بیڑا بچ کیا ہوئے تاریخ پڑھ لو اپنی تاریخ پڑھ لو اور قرآن پاک میں پڑھ لو تربے کائنات نے فرمایا وَمَا كَرُو وَمَا كَرَ اللَّهِ وَمَا كَرُو وَمَا كَرَ اللَّهِ تربت اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ فرمایا تُسے کڑھییں تذبیر نہ کر دے پہے ہو کڑھییں چلنا چل دے پہے ہو رب تھی تذبیر تے تقدیر توٹے تے غالب ہے اس واسدے اے اکتشید نہ کرے کرو یہ جو چیزاں جتے انجی میں انہیں اُتے جیل ہمتے اندر پورا دا پورا بیگ بھرے آیا کورو نے پاک جلا دیتے انہیں مرزین ہیں تے حلیتہ کسی ٹس تو مس نہیں اندے پہ لیکن ہاں اپنی عقیدت داتے محبتہ اظہار کرنے اور انہیں شیطانہ نو دفنے کہ اسی حضرت انسانہ شیطان نہیں اسی مصطفیٰ کریم دے مرنہ نہ لیا اسی کسی ہور دے پیروکار نہیں اسی بس پیروکارا محمد مصطفیٰ کریم دے تو چاہت پیدا کرو اپنے اندر جو میں حضرت وحشی نے ایک خط لکھیا میرے مصطفیٰ نے جواب دیتا پھر خط لکھیا پھر میرے مصطفیٰ نے جواب دیتا تو جلے ایک خط لکھ دیتا تھا ایک آیت نازل اندی سی ایک آیت نازل اندی سی جس وقت آخری خط آیا نہ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے وی نازل ہوئی کل یا عبادی اللہزین آسرفو تو پھر آپ نے ایک خط لکھ کے بھیجیا تو حضرت وحشی آئے کلمہ پڑھیا دارہ اسلام دندر داخل ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلکپ آیا حضرت عظیم مقام حضرت وحشی ہون یا کوئی بھی ہوئے کوئی بھی کافر ہوئے کوئی بھی مشرک ہوئے شانی رضول دندر بہت زیادہ باتا نہیں میں بنیاد تان تان تسیئے تاکہ توڑے زیادہ دندر گل روئے کافر ہوئے تامی رب پہ بلاندہ ہے مشرک ہوئے تامی رب بلارے منافق ہوئے تامی رب انہوں بلارے آشک ہوئے تب بھی اللہ انہ بلارے مومن صادق ہوئے تا رب پہ فرما رہے آجاؤ میرے دربار اللہ آجاؤ حضرت عظیم مقام توجہ پر مانا کریم رب العالم پہ فرمادہ قل یا عبادی اللہزین اصرفون حضرت عظیم مقام رب العالم اللہ قرآن گوائے فرمایا علا انفسیم اپنیا جاننا دیو تیزیاتی کرنوالے ہو آج آیا جی میرے دربار دی اندر میرا دربار کھلا جی ہے رب کائنا تا قرآن گواوے فرمایا میرے مابوب سونیا اعلان کر دے ہو انہوں کہہ دے ہو آجو رب کائنا تا رحمت والا دربار کھلا ہے اے رحمت تریا چلدہ پہ آئے آجو اللہ تک نتو مر رحمت اللہ 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 تیرہ مطابق نتو نا امید نا او اے اللہ تیرہ مطابق آجاو اللہ تیرہ مطابق آجاو یا اللہ تیری رحمت کی فیصلہ تیرا کی مقامیں تیرا کی فیصلہ یا اللہ تکی اینام دے مہیں گا جلے تیرے دربار یا دی اندر حاضر ہوں مانگے یا اللہ کی دے مہیں گا رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اغفر الزنوب جمعہ رب العالمین نے اعلان فرمایا رب العالمین نے فرمایا تیرا کم میں آنا تیرا کم میں بولو رمضان ہو بے یا غیر رمضان ہو بے نماز دا وقت ہو بے یا نماز دا وقت نہ ہو بے تیرا کم میں تیرے بارگاہ دی اندر آنا میرا جویں تیجد میرا ہے میرے یار دائیں میرے رسول دائیں اپنے رسول دائیں تی پھر دور نہ ہٹ میرے رحمت قریب آجا رب کائنات دا قرآن گوائے حضرات دی مقامہ او چوتھے سی پاردی اندر چل لیا سورت نام علی عمران رب العالمین دا قرآن گوائے رب العالمین نے فرمایا واللزین اذا فعلو فاحشتا او ظلمو انفسہم ذکروا اللہ فاستغفروا لزنوبہم ومن یغفر زنوبہ اللہ اللہ مقام تجھے سبحان اللہ ہو لے کبو یا اچھا کبو میں جناب نوی پیغام دینا جنابا نجد دینا جانبا رب العالمین دا قرآن اعلان پہ فرما دا اے اعلان پہ فرما دا او دنیا اے کائنات دے اندر رہن والے ہو اے اپنے گنامات دے اندر مبتلا رہن والے ہو اے معاصی دے اندر زندگییں گزارن والے ہو اے ہر لمحہ اے گنامات دل 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 دے اندر پھنس جانوالے ہو رب کائنات نے اعلان فرمایا ہووے یار دا غلام اوندھی یہ شان نہیں کہ اپنے گنامات اڑ جاوے بلکہ اوندھی شان اے بے کہ گناہ ہو جاوے تے سجد اندر جک جاوے یا کہ یا اللہ ومیغ فر الزنوب اللہ یا اللہ تیرے تو علاوہ کون گناہ بخشن کرن والا ہے تیرے تو علاوہ کون گناہ بخشن کرن والا ہے کون گناہ بخشے گا یا اللہ تیرے تو علاوہ کون میریا گلتیاں اما فرماوے گا رب العالمین نے فرمایا اڑنا تیرا کام نہیں بلکہ جھگ جانا محمد عربید حلام دا کام تو جو ہے بھئی اے دیکھو ذرا چوتھا پارہ سورہ آل امران دی آیت رمبر ایک سو پینٹی رب العالمین نے فرمایا والذین اذا فعلو اور وہ اذا فعلو فاہی چتن جب کوئی بے حیائی کا کام کریں او ظلمو انفسہم یا اپنی جان پر زیادتی کریں کوئی بے حیائی دا کام ہو جاوے ہائے کوئی جانتے زیادتی ہو جاوے کوئی ظلم ہو جاوے تو رب کائنات نے فرمایا مومن دی کی پہچانے ذکر اللہ اللہ نو یاد کردائے کی کردائے بولو ایک پاری ذرا اچھا بولے اللہ نو اللہ نو یاد کردائے کنو یاد کردائے بولو پھر بولو کنو یاد کردائے پھر بولو کنو یاد کردائے اس دن